اسلام علیکم آج پھر سے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو آج میں ڈسکس کروں گا پولٹری ویکسینیشن شیڈیول کے بارے میں جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ اپنے فارم پر چوزہ لے کر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وائرل ڈیزیززز ان کے برٹس پر اٹیک کر جاتی ہے جس میں ہماری بیماریاں آتی ہیں میرکس کی اور انڈی آئی بی گمبورو کوکسی ڈیوسیس فاؤل پاکس وغیرہ کی بیماریاں اٹیک کر جاتی ہیں اگر آپ اپنے برٹس کو پوری ویکسینیشن شیڈیول کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں آئے گی تو آپ ویڈیو کو پوری واش کریے گا میں آپ کو پورا اے ٹو زیٹ کمپلیٹ ویکسینیشن شیڈیول کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 کرتے ہیں وہ لوگ خود لگا کر دیتے ہیں جہاں سے ہم لوگ چکس پرچیس کرتے ہیں جو اس کے بعد فلیشنگ کے بعد ہم لوگ تیسرے دن پہ جو ڈی آئی بی لائب ویکسین کرتے ہیں وہ ہم پانی کے ساتھ بھی پلا سکتے ہیں اور آئی ڈروپ بھی کر سکتے ہیں پانچویں دن پہ ہم کرتے ہیں کوکسی ڈیوسیس کی ویکسین کیسے ہوتی ہے کہ اس کو ہم فیڈ کے اندر سپری کرتے ہیں اس کے بعد نوے دن پہ جو ہم گمبورو بیماری کے لیے اس کا آئی ڈروپ کرتے ہیں سترے دن پہ ہم دیتے ہیں گمبورو بیماری جو ہے دوسرا شارٹ لگاتے ہیں ڈرنگ وارٹر پانی کے ساتھ پلاتے ہیں اور تیس دن پہ ہم دیتے ہیں ڈی لسوٹا وہ بھی پانی کے ساتھ اور 35 دن پہ ہم دیتے ہیں فاؤل پاکس کی ویکسین وہ بھی ڈرنگ وارٹر کے ساتھ اور ہر ڈیڑھ مہینے بات ہم دیتے ہیں ڈی پلس آئی بھی لائب ویکسین جس کی وجہ سے بیماری لائب ویکسین ہر ڈیڑھ مہینے بعد ہم اس کو پلاتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم